السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کا علاق شروع کرتے ہیں آج کا علاق اس وقت میں شروع کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ٹینل اور یہ جو ٹینل ہے یہ ہمارے چھتر پلین سے ہمارے گھروں سے جو ہے تقریبا کوئی پانچ شے کلومیٹر کے بعد آتی ہے اس کو بتا ہے کڑمنگ ٹینل اور ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ موسم جو ہے بالکل صاف سترہ ہے آسمان میں ہلکا کے بادل ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر بادل ہیں اور یہ دیکھیں جی کافی بہترین جو ٹینل ہے یہ بہت چھوٹی سی ٹینل ہے تقریبا کوئی تین سو میٹر ہوگی یا ڈائی سو میٹر ہوگی ڈائی تین سو میٹر کی ٹینل ہے اور اس کی یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہے پل اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بہت گرائی نیچے جو ہے ندی پہ رہی ہے جو کہ ہمارے پہاڑی علاقوں سے آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ جو گھڑیاں ہیں وہ لیٹس آن کر کے یہاں سے آتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست قسم کا ماشاءاللہ گھڑی یہ کھڑی ہے ان شاءاللہ جائیں گے آگے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں سڑک کی کنڈیشن ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے بڑے زبردست ہماری جو پرانی شہر رشم کی سڑک ہے وہ سامنے سے جاری ہے یہاں سے یہاں سے نظر نہیں آئے گی کیونکہ آج کل یہاں پہ اس پہ گھڑیاں بہت کم ہوتی ہیں تو یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہ سڑک جو گزر کے یہاں سے جاتی ہے تو یہ ہماری پرانی سڑک ہے شہر رشم ونی اور تقریباً گھڑیاں جو ہیں نائنٹی پرسنٹ گھڑیاں جو ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں وہاں پر صرف وہی گھڑیاں ہوتی ہیں جن کا لوڑ جاتا ہوتا ہے تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس روڈ پہ اس سڑک پہ جو ہے یہ سیپیک والی جو سڑک ہے اس پہ زیادہ لوڑ والی گھڑیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ گھڑیاں جو ہے اس سڑک سے جو ہے وہ جاتی ہیں پل کی یہ والی سیٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بہترین قسم کا موسم ہے ابھی نومبر کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے اس ندی میں انہر میں پانی بھی جو ہے وہ کافی کم ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ بلکل تقریباً جو ہے وہ پانی بہت کم ہے بیسی بھی اس میں اتنا پانی ہوتا نہیں ہے اگر پانی ہو بھی جائے تو یہ پتھرہ پونے در آرہی یہاں تک پانی زیادہ تھوڑا سوپر ہو جاتا ہے بس اتنا سا پانی ہے اس میں باقی جی پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہے بلکل خوشک پہاڑ ہیں اور بہترین ماشاءاللہ زبردست قسم کا تو چینل جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور چینل پہ جو رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو چینل جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو چینل جی شروع کریں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی یہ ہے دریائے سرن اور یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی سی پیک اور یہ ہماری سڑک ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شائر ریشم اس طرح دیکھیں جی ہمارے پاس یہ دکان ہے یہاں پر مکعی کا آٹا ملتا ہے اس کے علاوہ یہ چھج ملتے ہیں دیسی انڈے ملتے ہیں یہ میں ذرکرپ سب کو دکھاتا ہوں جی دیسی انڈے یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لوبیا ملتا یہاں سے یہ بھی ٹوٹل دیسی لوبیا ہے اور یہ ہے جی نشاشتہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہاں سے وہ لے سکتے ہیں یہ خانپور ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں خانپور اور یہ شنکیری سے تقریباً ایک کلومیٹر پہ لے آتا ہے چھتر پلین والی سائٹ پہ جب آپ آئیں گے یا بٹک بٹگرام والی سائٹ سے جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ پہلے خانپور آتا ہے اور خانپور کے بعد پھر یہاں پر آتا ہے جی شنکیری تو یہ دیکھیں جی یہ پانی جو ہے یہ پانی آ رہا ہے پیچھے سے نیر سے اور یہاں پر آگے بنا ہوا ہے یہ نیچے ہے بنا ہوا ہے جندر وہ دکھاتے ہیں جی یہاں پر کیا کیا مل سکتا ہے یہ ہیں جی یہ ان کے پاس ملتے ہیں جن میں پیسے جمع کرتے ہیں ہم لوگ اس کو گلہ بولتے ہیں اور باقی یہ دیکھیں جی افروٹ یہاں پر ملتے ہیں یہ جی افروٹ افروٹ یہاں پر ملتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی دیسی جو انڈے ہیں بلکل پیور دیسی جو ہے انڈے یہاں پر ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ روٹیاں رکھنے کے لئے چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اور نشاشتہ ملتا ہے یہاں پر جو گندم سے بنایا جاتا ہے مکہی کاٹا ہے چاول ملتے ہیں دیسی چاول گڑھلا چاول ان کو بولتے ہیں گڑھلا چاول یہ دیکھیں جی اور تو سوکل آٹا ہوندے والا چاولا ہوندے بھی ہے کشی کشی آٹا ملتے سوکل چاولا ہوندے جی چاولا آٹا ملتے اور اس تو علاوہ نشاشتہ نشاشتہ دیسی آنڈے کھیوں دے شہد breasts 5400 بہت زمانا طرح is اپنے ملتے سولے سوہ سور فارمی شرد سونہ سو روپے کلو یہ سونہ سو روپے کلو ہے نا وہ چار پانچھ روپے کلو تک نہیں ہوگتا اتنا فرق تینیوں بارد بارد سو تک بارد سو تک جڑا دیسی مطلب ہے پرانا مطلب ہے کاراندہ شرد ہونے اس تاہیے ریٹ چھہزار روپے چلتے ہیں اچھا پانچہزار چار سو روپے چلتے ہیں پانچہزار چار سو روپے چلتے ہیں باقی یہ پانی تیر جندرک جلتے ہیں یہ جندر ہے اچھا چھا یہ جندر آگیا جی جندر چرا جی اپنے ویورز کو جندر بھی دستے ہیں چھابڑیں چھابڑیں آندہ کی رہے ٹھے یہ پہلے دن بھے جانے چھے سو چاہ سو چھے سو چھے سو ماشا اللہ جی بڑا اچھا سٹکتا سمبھائی دے اس بھی مکی یا آٹا کڑے سارا مکی دے آٹے چاولان آٹے کڑے چاولان آٹا دے چاولان آٹا دے چاولان آٹا دے چھے آٹا چاولان 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 آٹے کڑے چاولان آٹے کڑے چاولان آٹے کڑے 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 جا دیسی چاول دے تھنڈگڈھ Nä جائے ایtat کڑے کھڑےảo ایtatی دیسی لوگیا گڑے کڑے دادر پتک یہ ہے جنڈڈ غیر اکیوہ ٹھیکیوہ مکئییوہ مک ، ٹھیکیوہ مکید ٹھیکیوہ سر چیز اور ایجلا لو بیا اکڑا ہے سپید لو بیا ماندہ گوچھے دیسی لو بیا ایک کسے کلو ہے ست سو ربے کلو اور ایجلا شہد لگتے جی ماشااللہ ایجلا شہد دہکنوں ایجلا فارمی شہد ہے جی ایک بہلے سے شہد کرو کہ اور چیز بڑھنی ہے ایجلا فارمی جمع ہے فارمی جمع ہے چینی پیال کر رہی دی بس ہی سمجھوں چینی پیال کر رہی دی ہے اچھا چینی پیال کر رہی دی ہے اچھا چینی پیال کر رہی دی ہے باقی جی سیٹ اپ تو سمجھ ماشااللہ اچھا بڑھائے دے چابڑی ہیں شابڑی ہیں سوار رہی دین زبردست قسمہ دی ہیں نشاشتہ کس طرح کلو ہے جی نشاشتہ چار سو رو پر کلو ہے نشاشتہ چار سو رو پر کلو ہے ماشااللہ جی بڑے زبردستو سندھی دکان ہیں اور ویورز میں آپ کو جنڈر بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا جنڈر بھی دکھا دیتا ہوں جنڈر آپ کو میں نے جو پنچے کی ہم لوگ بہتے ہیں جنڈر ہم لوگ اپنے زبان میں بہتے ہیں تو جنڈر کی پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی آپ ملاحظہ کریں ایک تھوڑی سی جرگلا آپ کو چھتے دکھا دیتا ہوں جنڈر جہے وہ پانی کسے جو چلائے جاتا ہے تو وہ درستوار سا ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں جنڈر کیسے چکتا ہے اسلام علیکم جی کیلو ٹھیک ہو؟ اچھے 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 ہو؟ OT اچھے ہوں اچھے ہو؟ اچھے ہو؟ ہزی ہے بڑا مال پہ دے دوستو جی پرلہ بند ہوئی تھی اچھا پرلے بچال دے سلام علیکم کیا لے ٹھیک ہو جی اچھے ہو سلام علیکم ٹھیک ہو جی اچھے ہو کس دے یہ خانپور کے مقام پر یہ جو آپ نے دیکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو تین دکان ہیں ایک وہ آگے ہے ایک یہ ہے اور اس طرف نرسری ہے سامنے یہ اوپر سی پیک اور سی پیک اس طرف یہ ساری نرسری ہے اور اس طرف دکانیں اور آگے بھی ہیں دکانیں تو آپ جب بھی آئیں یہاں سے اپنے لئے یہ چیزیں دیسی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے لئے خرید سکتے ہیں